سلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من شرق و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا انجاکن فاسقون بین ابعین فتبین صدق اللہ العظیم محترم سامین ہمارے استادوں کے استاد اور پاکستان کے نامبر عالم دین اور مفتی عظم حضرت مولانا مفتی محمد رفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا سے چل بسے حضرت کی وفاد کے بعد جنادہ ہوا جنادے کے اندر ہمارے جتنے ساتھی شریک ہوئے کسی نے بھی حضرت مولانا رفی عثمانی صاحب مفتی رفی عثمانی صاحب کے جنادے پر کراہت اونچی آواز سے نہیں سنو مجھے دو ساتھیوں نے آکے بتایا ہے کہ غیر مکلدین علماء اس پر پروپگنڈا کر رہے ہیں حتیٰ کہ احتشام الہی ضعیق صاحب محتبر شخصیت ہے لہتی صدرات کی اور میں بڑا عدد کرتا ہوں انہوں نے بھی بغیر کسی تحقیق کے اپنے بیان میں یہ بات کہہ دی کہ ان کی جنازہ میں قرآت ہوئی ہے اور کراہت اونچی آواز سے اب دیکھیں ساری دنیا ان کا جنازہ دیکھ رہی ہے ان کی نماز جنازہ اسی طرح پڑی گئی ہے جس طرح سنت سے ثابت ہے سورت فاتحہ یا کراہت اونچی آواز سے بلکل نہیں کی گئی اونچی آواز سے کراہت ہے آئی بیدر یہ خلاف سنت ہے اب یہ پروپگنڈہ کرنا کہ دیکھو جی سورت فاتحہ پڑھنا اور کراہت کرنا نماز جنازہ کے اندر یہ سنت ہے اول تو کسی بھی حدیث میں یہ دکھا دیں کہ جنازہ کے اندر کراہت کرنی چاہیے کراہت کا لفظ ہی دکھا دیں جنازہ کی نماز میں کراہت کا لفظ دکھا دیں اور پھر یہ جھتا پروپگنڈہ کرنا کہ دیکھو جی ان کی جنازہ سنت کے مطابق ہوئی ہے ان کے اندر کراہت انہوں نے قرآت کی ہے اونچی آواز سے تو قرآت کی نہیں گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ صورت فاتحہ صرف قرآت نہیں ہے یہ دعا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل دعا بھی فرمایا ہے اور ہمارے اکابریم یہ واضح طور پر کہتے ہیں اور اہل سلط والجماعت کا یہ موقف ہے کہ اگر جنادہ کے اندر دعا کے طور پر صورت فاتحہ بھی پڑھ لو تو ٹھیک ہے اس طرح دوسری دعایں پڑھتے ہو یہ بھی پڑھ لو لیکن اس کو قرآت کے طور پر کوئی بھی نہیں پڑھتا اس لیے یہ پروپگنڈا اس کو قرآت کے طور پر کوئی بھی نہیں پڑھتا اس لیے یہ پروپگنڈا بلکل جھوٹا کیا جارہا ہے اول تو قرآت اونچی آواز سے ہوئی نہیں جس طرح غیر مقلدین کرتے ہیں یا علیہ السزرات اعتشام اعتشام علیہ زہیر صاحب یہ اپنا جو اینل نوٹس لے اس بات کا اور وہ دیکھیں کہ جنادہ اونچی آواز سے ہوا ہے یا آئیس کا آواز سے اور قرآت ہوتی نہیں ہے دعا ہے صلاة الجنادہ ہے آئی دعا اور یہ بغیر سجدوں اور رکوع کے ایک صلاة ہے اور یہ میت پر دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے اس کے اندر قرآت کا تصور ہی نہیں ہے بلکہ اس کو بیدت کہا گیا ہے اگر آپ حضرات کہتے ہیں کہ یہ سنت کے مطابق جنادے نہیں پڑھتے آنا تو آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ سعودیہ والوں کے بارے میں بتائیں کہ سعودیہ والے وہ بیدتی ہیں یا سنت کے مطابق کام کرتے ہیں ہر وقت سعودیہ کا نام لیتے ہیں سعودیہ میں کیسے نماز جنادہ ہوتی ہے ہمیں یہ بتائیں اعتشام علیہ زہیر صاحب ذرا حمد کر کے کہہ دیں اسی آواز سے کہ بھئی یہ جنادے جو ہیں سعودیہ کے اندر سارے سنت کے خلاف ہو رہے ہیں وہاں کیوں نہیں یہ بات کرتے ہیں یہاں آکے لوگوں کے سامنے پرپیگنڈا کرتے ہیں اور لمبی لمبی قراتیں کرتے ہیں جنادہ کے اندر کوئی قرات نہیں ہے چار تکبیریں ہیں یعنی اس مسئلے کے علاوہ اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جنادہ مفتی نفی عثمانی صاحب کا آہستہ آواز سے ہوا ہے کوئی چار تکبیریں اچھی اچھی آواز سے ہوئی ہیں سب نے سنی ہیں کسی نے قرات سنی ہے تو بتائے جی اس لیے یہ جوٹا پرپیگنڈا نہ کریں دو تین ساتھیوں نے آکے مجھے بتایا ہے میں انہیں چیننج کرتا ہوں حضرت کا جنادہ اچھی آواز سے ہمیں دکھا دے اور اچھی آواز سے قرات قائد ہی نہیں ہے اور اگر صورت فاتحہ کوئی جنادے کے اندر دعا کے طور پر پڑتا ہے تو اس کے ہم بھی قائل ہیں لوگوں کے اندر غلط پرپیگنڈا نہ کریں وآخر دعوانا الحمدللہ ربی رالے